بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمامی اب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی اسٹیٹیوٹ میں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کوشن ان آنسر سیشن ہے یہ آج جو میں سیشن کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے سیریز آف لیکچر اپنے ریکارڈ کیے ہیں ریلیٹیٹ ٹو کوشن ان آنسر تو آج بھی اسی سے ریلیٹیڈ میرا ٹاپک ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج کا جو سبسکرائبر نے جو سوال پوچھا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلا سوال جو مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ ڈیمنیشنگ مشارکہ کس طرح سے پروسس ہوتا ہے اور اس میں ٹرانسور آف آنرشپ کس طرح سے ہوتی ہے مطلب کہ ڈیمنیشنگ مشارکہ جب پرفارم ہو رہا ہوگا تو پھر اس میں ٹرانسور آف آنرشپ کس طرح سے ہوگی تو یہ میں آپ کو آج explain کہ ہوا پہلے سوال کے جواب دینا چاہوں گا دیکھیں ڈیمنیشنگ مشارکہ نکلا ہے مشارکہ سے مشارکہ کونٹریک جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے یہ ایک partnership کونٹریک ہے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ parties جو ہے وہ investment کرتی ہیں جس کے اندر جو profit ہے وہ agreed ratio پر share کیا جاتا ہے اور جو loss ہوتا ہے وہ as per investment جو ہے وہ share کیا جاتا ہے یہ تو اس کا میں نے آپ کو introduction دیا اور مشارکہ کے بہت سارے lecture میں نے upload کیے ہوئے ہیں لیکن جو ڈیمنیشنگ مشارکہ کا concept ہے دیکھیں اس میں ایک ہے word مشارکہ یعنی partnership جس میں دو یا دو سے زیادہ partner کسی particular گھر میں business میں partnership کریں اس کا concept تو یہ ہے اس کے ساتھ جو word لگا ہے diminishing اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی کی ownership کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے تو اسی سے related جو ہے نا یہ concept ہے اب یہ ہوتا کیس طرح سے جیسے مثال کے طور پر ہم example لے لیتے ہیں bank کی bank کے پاس بندہ آیا کہ بھئی مجھے house financing چاہیے house financing جب وہ لینے کے لیے آیا bank نے اس سے کہا کہ بھئی 20% down payment آپ کر دیجئے مثال کے طور پر تو ایک کروڑ کا گھر ہے تو بیس لاگ روپے کی اس نے down payment کر دی باقی کے جو اسی لاکھ ہیں وہ کس نے دیے bank نے finance کرے اور وہ انٹر ہوگا ہے diminishing مشارکہ contract کے اندر یعنی یہاں پہ دو parties involved ہیں diminishing مشارکہ کے اندر ایک ہے bank اور ایک ہے وہ بندہ جو گھر لینا چاہتا ہے اچھا دونوں آپس میں مشارکہ کی جو ہے وہ partnership میں آگئے لیکن یہاں پہ diminishing کا factor کب آئے گا کہ جب جو customer ہے جس نے bank سے financing لی ہے جب وہ ہر مہینے اپنا unit purchase کرے گا ایک ایک کر کے وہ اپنا unit purchase کرتا رہے گا ہر مہینے اور پلس کیونکہ bank تو گھر میں نہیں رہ رہا گھر میں تو یہ رہ رہا ہے تو اس لئے ایک rent کرایا تائم کیا جائے گا bank کی طرف سے آپس میں کہ بھئی مثال کے طور پر اگر تیس ہزار روپے کی installment بن رہی ہے diminishing مشارکہ کی تو اس میں پانچ ہزار روپے ہوں گے کرائے کے اور پچیس ہزار روپے کا آپ مجھ سے unit purchase کریں گے تو اس طرح سے یہ divide کیا جائے گا اس طرح سے کرتے کرتے ہوگا کیا اگر مثال کے طور پر دس سال کا plan ہے تو ہر مہینے وہ اپنا unit purchase کرتا جائے گا customer bank سے at the end ہوگا کیا ہنڈیٹ پرسن آف ownership کس کی ہو جائے گی customer کی ہو جائے گی کیونکہ وہ ہر مہینے unit بھی تو purchase کر رہا ہے گھر کا اور rent بھی دے رہا ہے bank کی income بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جو bank partner تھا وہ آہستہ آہستہ اپنی ownership کو کیا کر رہا ہے decrease کر رہا ہے آہستہ آہستہ اس کی ownership decrease ہو رہی ہے bank کی اور ownership کس کی بڑھ رہی ہے customer کی بڑھ رہی ہے تو اس طرح سے کرتے کراتے آخر میں پوری ownership transfer ہو جائے گی کس کے نام پہ customer کے نام پہ تو this is the whole concept of diminishing مشارکہ دوسرا سوال مشارکہ سے ہی related پوچھا گیا کہ بھائی جب جو ہے وہ مشارکہ ہے ایک چیز یہ پوچھی گئی کہ profit and loss جب share کیا جاتا ہے تو وہ مشارکہ میں کس طرح کیا جاتا ہے اور مداربہ میں اور مداربہ میں ایک چیز پوچھی گئی کہ مداربہ میں اگر مثال کے طور پر loss ہوا اور اس میں negligence کس کی ہے مطبع یعنی کہ کوتاہی کس کی ہے وہ ہے مدارب کی تو پھر کیا ہوگا تو اس میں سمجھ لیں دیکھیں مشارکہ کے اندر جب بھی loss ہم distribute کریں گے وہ ایس پر investment کریں گے profit ایس پر agree جو دونوں پارٹیاں agree کریں گے اس پر share کی جائے جب آ جائے ہم مداربہ پر مداربہ پر loss جنرلی جو ہے وہ majority of the time loss bear کرتا ہے رب المال کیونکہ رب المال نے پیسے لگائے ہوئے اور جو مدارب ہوتا ہے اس کا loss کیا ہوتا ہے کہ جو اس نے services دی جو محنت اس نے کری وہ اس کا ضائع اس کا وہ بھی نہیں ملا اس کو share بھی نہیں ملا تو یہ loss ہوتا ہے مدارب کا اور رب المال کا loss کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس نے investment کی بھی ہے تو وہ loss وہ bear کرتا ہے لیکن اگر مداربہ partnership کے اندر یہ چیز identify ہو جائے مثال کے طور پر کہ جو مدارب کی کوتاہی کی وجہ سے loss ہوا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ مدارب ہی bear کرتا ہے loss اگر اس کی کوتاہی ہو تو لیکن majority of the time یہ loss کون bear کرتا ہے رب المال bear کرتا ہے امید کرتا ہوں یہ دو کوشن سے آج کے ہی آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور اس کا میں answer دے پائے ہوں گا یہ subscribers نے مجھ سے سوال پوچھے تھے تو میں نے ان کے جوابات دیئے میرا چینل اگر آپ انہیں subscribe نہیں کیا subscribe کر لیجئے ویڈیوز کو like کیجئے اور share کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ